موسیقی نئی گندم تو آگئی مگر پرانی کہاں رکھیں جنوبی پنجاب کے متعدد گوداموں میں ہزاروں بوریوں کا اسٹاک موجود ملتان ون ملتان چو دائرہ پور سمیت چھ گوداموں میں گندم کی فراوانی ماردانے کے اجراء کے لیے درخواستوں کی وصولی میں ایک روز واقعی کسان گرداوری فہرستے آویزہ نہ ہونے پر پریشان مہک میں خورات کی افسران میں بھی چھن گئی ملتان میں دو ڈھشک پور کٹرولر بے ایک وقت ایک عہدے پر تائینات امان اللہ سمرو کی تائیناتی کے آرڈرز بھی جاری کر دیئے ممتاز ونس کا تبادلہ سیکیٹری پورٹس نے کیا ممتاز ونس تبادلے کے باوجود اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار موسیقی باردانے کی تقسیم میں خورت پورٹ کرنے پر ہوگی کاروائی گندم خریداری سینٹرز کے فوکل پرسن زہیر شرازی کہتے ہیں کہ تمام سینٹرز پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا جنوبی پنجاب کی زرائی آرازی سنہری دلہن کے روپ میں تیار سونا دیکھنے والی پسل کی کٹائی شروع اپنی محنت کا پھل دے کر کسان سوشی سے نہال نول کی تھاپ پر موسیقی اچھ شریف میں تین یونین کانسل کی زمین کو سراب کرنے والا بلہ جھلن مائنر عدم توجہی کا شکار بیس سال سے بھل سفائی نہ ہونے سے ہزاروں اکڑ رقمہ متاثر ہونے لگا موسیقی رحیم یار خان میں محکمہ زرات کے پیلڈ اسسٹنٹس اور اگریکلچر انسپیکچرز کی ہرطال درقیوں اور تار چار درجاتی سروس سٹرکچر کی جلد اطلاق کا مطالبہ مدالبات ناماننے پر احتجاج کا دائرہ کاروسی کرنے کا فیصلہ ادھر محکمہ زرات کا موسمی فرتحال کا جائزہ لیتے ہوئے گندم کی گھٹائی کا مشورہ رحیم یار خان کے مکینوں کے لئے اچھے خبر حباسیہ فلائی اوور کی تکمیل کے لئے 6 کروڑ 40 لاکھ روپے کے پنس جاری حباسیہ فلائی اوور کی تعمیر کا کام پنس نہ ہونے کے باعث بند ہے ذرائع کے مطابق پول کی تعمیر کا کام جون تک مکمل کر لیا جائے گا میاوالی کے متعدد سرکاری دارے فیسکو کے کروڑوں کے مقروض سادہ ہندہ اداروں نے ایک سال سے بلو کی ادائی نہیں کی نو کروڑ 92 لاکھ سے زائد واجب الادہ میوسپل کمیٹی ایسا خیل کے ذمہ پانچ کروڑ میوسپل کمیٹی میاوالی کے ذمہ دو کروڑ ڈی ایشکیو ہسپتال ایک کروڑ پچاس لاکھ محکمہ پولس ایک کروڑ اور سنٹرل جیل نے بھی ایک کروڑ روپے سے زائد کے بقایابل ادا کرنے ہیں ڈپٹی کمیشنر ملتان مدسر آز ملک کی جانب سے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کاروائی کے لیے عالی ستائی کمیٹی تشکیل ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ویونیو آغا زہیر عباد شرازی کی سربراہی میں کمیٹی تفصیلات اکٹھی کرے گی ڈیجیٹل کرنسی کی غیر قانونی تجارت ایف آئی اے نے غیر قانونی تجارت کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا ملتان اور فیصلہ بات کے محمد آصف ساکب استخار فاروق سلیم عثمان اور آفان کے نام شامل ملزمان کی چھ سالہ چیکس تفصیلات بھی ترہ نور جدیب میں بھی مزدوروں کی فروغ بھٹا مزدوروں کا ڈی پی آفس راجنپور کے سامنے احتجاج مالک پر مزدوروں کو فروغ کرنے کا الزام ارباب اختیار سے تحفظ اور سامان واپس دلوانے کی اپیر ملتان کی زلائی انتظامیوں اور بلدیاتی ادارے آوارہ کتوں کی تلفی میں ناکام شالیمار کالونی اور بوسر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں آوارہ کتوں کی موجودگی سے مکین پریشان بچے بھی خوف مقتلہ شیخ زید ہسپتال رہیم یار خان کی سیٹسکین مشین ایک برتبہ پھر خراب کروڑوں روپے کی لاغت سے سیٹسکین مشین کو دسما بات ہی کیا گیا تھا مریض پریشان مہنگے داموں پرابیٹ سیٹسکین کروانے پر مجبور چلڈرن ہسپتال ملتان میں ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کا معاملہ ایم ایس ڈاکٹر مظہر الخالق کی جانب سے ڈاکٹرز کے مطالبات منظور جھگڑے میں ملوث ٹیکنیشن کا شاند محصل شوک آنس نوٹس جاری وائی ڈی اے کا احتجاج ختم مہاولپور میں پنجاب اسوسییشن آف گورمنٹ انجینئرز کا احتجاج ہی کیا کیپی کے سرس پر انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس جاری کرنے کا مطالبہ ادھر ملتان ریلوی اکاؤنٹس ملازمین کا سکھر کے افتران کی گرفتاری پر احتجاج ملتان کے علاقے نواپور روڈ پر کچھرے اور گندگی کے امبار کچھرے سے اٹھتا زہریلا دھوا مکینوں کے ریہ خطرہ شہواز شوک پر بھی جا بھجا پہلا کورا عوام کی بریشانی کا باعث انتظامیہ کے بے حصیٰ پر شہری سرہ پر سوار میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کی یونین کانسل سلطان خیل کی مرکزی سڑک جوٹ فوٹ کا شکار روڈ پر جگہ جگہ گڑھیں موجود سیورج اور برساپی پانی جمع رہنے سے راہ گیروں کو دشواری نیو ملتان ڈاپڈیو بار بلوک بنا میدان جنگ دو گروپوں کے مابین تصادم لاتھیوں کے ازادانہ استعمال سے چار افراد شدید زخمی روحی نے لڑائی کی پوٹش حاصل کر لی خانہ شارف نے عالم ذمہ داران کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ میاں والی میں خوفناک حدسہ تین جانے نکل گیا سلاغنگ روڈ پر ٹرولر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار والد سمیت دو بچے جانبہاک ہو گئے بہاون نگر میں جنواز روڈ پر کارو اور ویگن میں تصادم کے باعث تین افراد جانبہاک ہوئے دو شدید زخمی ہو گئے ادھر لیاقت پور میں بس اور ٹریکٹر میں تصادم سے دو بچے جانبہاک دس افراد زخمی پانیوال میں معمولی تلخ کلامی پر بیٹا آپے سے باہر ماں اور بہن کو مبینہ طور پر کلہاری کے بار سے شدید زخمی کر دیا خدا سرہ قوتین تشبیش ناکھالت میں رشک ہسپتال منتقل کوٹ اتو میں گھرے لو جھگڑے پر شہر کے ہاتھوں بیوی کا مبینہ قتل خودکشی کا رنگ دینے کے لیے خاتون کی لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا لاش کو اسم آجم کے لیے ٹی ایشکیو ہسپتال منتقل بلد کی تحقیقات شروع بہاول پور کی تحصیل فورٹ افواس میں ظلم کی انتہا قبضہ مافیا نے دن دہار قاسم نامی شخص کو قتل کر دیا مہن بھی شدید زخمی گھرسہ کا پولس پر قاتل کو چھوڑنے کا الزام متاثرین کی حکام والا سے انصاف کی اپی ملتان نے گلگشت کے علاقے میں دو گروپوں میں لڑائی اور قتل کا معاملہ چھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج گرفتاری کے لیے پولس کے چھاپے گول چکر سے کری ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بھاگ چار افراد زخمی غیر ملکی انجینئرز اور سیاہوں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیں آئر پیو بہاول پور عمران محمود کی ذریعہ سدارت کرائم میٹنگ مہتر کار کردی کے ارکار تاریخی سرٹیکیٹس بھی دیئے گئے سیکر بنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی بہاول نگر آمد کمیشنر بہاول پور نیر اقبال اور زلائی چیرمن سید قلندر حسنین شاہ نے استقبال کیا سیکیورٹی کے خصوصی انتظامہ ملتان میں تحریک انصاف کی سیدھی صدارت کی سیٹ کے لیے چار امیدوار میدان میں دیویجنل صدر پی ٹی آئی اجاز جنجوہ کا کہنا ہے کہ ابھی کسی کو سیدھی صدر نامزد نہیں کیا انجویو کے بعد سیفلہ کیا جائے گا بہاول پور لائرز کو اپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے انتخابات چودری ریاض 278 ووٹ لے کر صدر کامیاب ہو گئے ملتان میں سالانہ بیو فیر کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ومن چیمبر آف کومرس کی صدر سیرت فاطمہ کا گینا ہے کہ خواتین کے ہنر کو جاگر کرنے کے لیے بیو فیر کا انعکاس کیا جا رہا ہے لیو فیر 26 سے 28 اپریل تک جاری رہے گا ملتان میں سوشل ویل فیر بیتن مال کی جانب سے غریب اور مستحق مریضوں کے لیے اچھی خبر زکاة و اوشر کی جانب سے پچھتر لاکھ کے بند جاری بند سے نشتر ہسپتال میں زیرے علاج کے انصر کے مریضوں کو مفت علاج کی تہولیات براہم کی جائیں گی رحیم یار خان ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے لیے اچھی خبر زلائی انتظامیہ نے خانپور اڈا کے قریب چار کنال کی سرکاری اراضی ریسکیو کے نام کر دی گورنمنٹ میڈل مارڈل سکول خانیوال میں شزرکاری تقریب حسادزہ اور بچوں کے ساتھ دسٹک ایجوکیشن آفیسر نے بھی فودے لگا ہے سیول ہسپتال بہاولپور میں پہلی بین الاقمامی پین منشمنٹ ورکشاپ منقع دوہا کوریا سعودیہ سمیت ملک بھر سے ماہرین کی شرکت مغیرت بیات کے درد کو ختم کرنے بارے آگاہی پرہا دسٹک بار ملتان میں وکلا کو قانون سے آگاہی کے لیے سمینار کا انعقاد فوجداری مقدمات میں ٹرائل کے قانونی طریقہ اکار پر وکلا کو لیکچر پرہا رحیم یار خان ڈسٹک بار ہال میں سرائی کی فاؤنڈیشن باکستان کے ذریعہ تمام یک جہتی سرائی کی کے حوالے سے سمینار نئی نسل کو سرائی کی ثقافت بارے آگاہی پرہا مہاولپور میں ہفتہ غزائیت کے انتظامات کا جائزہ اجلاس محکمہ صحت رحیم یار خان کی غزائیت کی اہمیت بارے آگاہی وک میاوالی میں بھی متوازم غزہ بارے آگاہی کے لیے سمینار حدر خانیوال کی تقریب صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی شرکت ملتان آرٹ کانسل کے ذریعہ تمام جنوبی پنجاب کی آواز کے ٹائٹل کا مقابلہ سیمی فائنل راؤنڈ جاری ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان سے حصہ لینے والے 33 لڑکے لڑکیوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا دربار سخیر سرور کا دورہ ظاہرین کو پراہم کی جانے والی سہولیات کی پراہمی کا جائزہ لیا ناری ارکم سکول ویہاری کی طالبات کا ڈی ایش کیو ہسپتال کے چلڈرن وارڈ کا دورہ طالبات میں مریض بچوں کو پھول اور تہائیت دی ہے ڈی پی ایش ڈیرہ غازی خان میں سجا ایک روزہ فن پیر بچوں کے لیے فضل گیم کھانے پینے سمیت دیگر سالز بھی سجائے گئے بچوں کا خوب حلہ گلہ موج مستی مہاولپور کے چڑیا گھر میں نایاب نسل کے پومہ کی پیدائش فومہ کا جوڑا دوہزار پندرہ میں لاہور سے بہاولپور منتقل کیا گیا چڑیا گھر میں فومہ کی تعداد دین ہو گئی جہاریاں میں سجا جشن بہارہ کا میلا ایم پی اے حاجی اتاو رحمان سمیت دیگر کے شرکت گھوڑا رکس اور بیلوں کی دور سے شائع کی محضوظ ہوئے اور ہارون آباد میں تصور شہید کی آدمے کا بڑی میچ چک اچھاون پور آر اور چک ایک سو دس پتہ کے بابین ٹاکرا سنسنی خید مقابلے کے بعد چک اچھاون پور آر کی ٹیم میں میچ جیت لیا موسیقی موسیقی موسیقی